آپ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارجمن وانی اور آپ جڑ چکے ہیں کشمی ڈسپیچ کے دیجٹل پلیٹ فارم کے ساتھ ناظرین و کرام بات کریں گے اسلامی کنورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیویز آف انڈیا کی جانب سے ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے جس کے چلتے جو اسلامی کنورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آونتی پورا ہے اس میں ٹرانسپورٹ میں کٹوٹی کر دی گئی ہے سرکولر کے چلتے جو انورسٹی کی سترہ بسز ہے ان کو ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے یعنی وہ اب کے بعد روڈز پہ نظر نہیں آئیں گی اس کے چلتے انورسٹی میں کافی ٹینشن نظر آ رہا ہے کیونکہ انورسٹی انتظامیہ نے بھی اسی حساب سے ایک نوٹفیکیشن جاری کر دی ہے ویڈاوٹ انی پریئر نوٹفیکیشن انہوں نے اچانک سے اطلاع دی ہے اپنے امپلائز کو اپنے فیکلٹی کو چاہے وہ ٹیچنگ فیکلٹی اور نان ٹیچنگ فیکلٹی ہوگی وہ اب کے بعد انورسٹی کا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اویل نہیں کر سکتے ان کے لیے بسز کو کینسل کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو اسلام کی انورسٹی کے امپلائز ہیں ان میں کافی تشویش نظر آ رہی ہے وہ کافی پریشان ہے کیونکہ ان کو دور دراز ازلا سے انورسٹی تک پہنچنا پڑتا ہے اگر پلواما کی بات کرے پلواما سے کسی کو آنا ہو شاید اس کے لیے نزدیک ہوگا یا سری نگر سے آنا ہو اس کے لیے نزدیک ہوگا لیکن جو ساؤت کشمیر کے انتناگ زلے سے تعلق رکھتا ہو یا نارت کشمیر کے کسی زلے سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ بارام اللہ ہو بانڈی پورا ہو ان ازلا سے جو آنے والے لوگ ہیں آنے والے ملازم ہیں انورسٹی کے ان کے لیے کافی مشکل پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ وقت پہ نہیں پہنچتے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بائیومیٹرک ایٹنڈنس میں بھی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ جب اس سے پہلے وہ انورسٹی کے ٹرانسپورٹ میں آتے تھے تو وہ ایک مقصود وقت پر پہنچتے تھے اور بائیومیٹرک بھی ایک وقت پر ہوتی تھی لیکن اب کی بار ان کو لوکل ٹرانسپورٹ میں آنا پڑتا ہے کبھی کبھار ان کو گاری ملتی ہے کبھی کبھار نہیں ملتی ہے جس کا اپنا ٹرانسپورٹ ہے وہ شاید پہنچ جاتا ہے لیکن جس کا اپنا جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے وہ یونیورسٹی وقت پر نہیں پہنچتا جس کے چلتے اس کو بائیومیٹرک میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے وہ بھی وہ وقت پہ بائیومیٹرک ایٹنڈنس نہیں کر پاتا اتنا ہی نہیں بلکہ سٹوڈنٹس میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی ہے سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پھر سے اپلائے کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ جو روڈز ہیں ان کو ریوائز کر دیا گیا ہے جب سترہ بسز کو ڈسکارڈ کر دیا گیا ہوگا تو روڈز کو بھی ریوائز کر دیا گیا ہوگا کونسی بس کونسے روڈ پہ اب جائے گی اور کہاں تک جائے گی اس کو بھی چینج کر دیا ہوگا پلان میں تو یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے یونیورسٹی کھلی ہے تب سے ہمیں اس سے پہلے اگر یونیورسٹی کی گاڑی اپنے سٹاپ پر چھوڑتی تھی لیکن اب کی بار جو گاڑی ہے وہ ہمیں ایک مقصود سٹاپ پر چھوڑتی ہے کسی ڈسٹرک میں بیج ڈسٹرک میں اس کے بعد اگر ہم دس یا پندرہ کلومیٹر دور رہتے ہیں وہاں تک ہمیں خود سے جانا پڑتا ہے لوکل ٹرنسپورٹ کے ذریعے اور اس میں جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں ان میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آنے میں بھی دکت آ رہی ہے اور جانے میں بھی دکت آ رہی ہے جب ہم یونیورسٹی سے واپس آتے ہیں تو اگر سارے چار بجے چھوٹی ہوتی ہے یا پانچ بجے چھوٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک گھنٹہ اگر اپنے ڈسٹرک تک لگتا ہے اس کے بعد ہمیں اور ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں اپنے گھاؤں تک لگتا ہے جو کوئی دھردراز علاقے یا گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لئے کافی دکت ہوتی ہے وہ اندھیرے میں گھر پہنچتے ہیں اور ان کو کافی ڈر لگتا ہے اس حوالے سے ہم نے یونیورسٹی انتظامیہ میں بات کرنی چاہیی ہم نے جو انچاج ٹرانسپورٹ ہے مباشر حسین صاحب اسلامی کی انیورسٹی کے ان سے بات کرنی چاہیی تھی لیکن کسی کارن وہ شاید بزی تھے انہوں نے ہمارا فون نہیں اٹھایا وہ ایویلیبل نہیں تھے اس میں جو انیورسٹی کی ٹیچنگ فیکلٹی نان ٹیچنگ فیکلٹی یا سٹوڈنٹس بھی ہے جو لوگ سرکولر کے چلتے پریشان ہیں ان کا ال جی ایڈمیسٹریشن سے ان کی گزارش ہے عالی حکام سے ان کی گزارش ہے کہ اس پرابلم کو جلد جلد ٹھیک کیا جائے ان کو کوئی آلٹرنیٹو پروائیڈ کیا جائے تاکہ جو انیورسٹی کا نظام ہے وہ بخو بھی چلتا رہے اس میں کوئی دکت نہ آئے اور ان کی جو اٹنگڈنس ہے چاہے ان کو گھر پہنچنا ہے چاہے ان کا کوئی بھی کام ہو انیورسٹی کے ریلیٹڈ اس میں بھی کوئی دکت نہ پیش آئے تو ابھی کے لیے دیجئے ہمیں اجازت پھر کریں گے آپ سے ملاقات اللہ نگے بار